اب یہاں پر اجلس کی بجائے اسبر کا لفظ آیا ہے وہ کیوں؟ اس کے بارے میں اس کا پس منظر یہ بتایا گیا ہے صحیح مسلم میں آتا ہے سعید بن ابی وقعص کی روایت ہے کہ ہم چھے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں تھا ابن مسود بلال غزیل کا ایک شخص اور دو اور لوگ جن کا نام ان کو یاد نہیں کہ اتنے میں قریش کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ نہیں آپ ان کو اپنی مجلس سے نہیں ہٹائیں گے بلکہ ایسے ہی لوگوں کی مجلس لازم کر لیں گے جو دنیاوی اعتبار سے اگرچہ بہت سٹیٹس نہیں رکھتے کوئی بہت بڑا مقام نہیں رکھتے لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے صبح و شام کا ذکر اس لیے کیا کہ جو چیز صبح و شام ہوتی ہے وہ کسرت سے ہوتی یعنی کسرت کی طرف اشارہ ہے اردو کے عام محابرے میں جن کے روز و شب گزرتے ہیں اس میں اسے ہم کہتے ہیں نا کسی کام میں فلان کا تو روز و شب اسی میں گزرتا ہے دن رات اسی میں لگا ہوا ہے تو اس سے کیا مانا ہوتا ہے کیا مراد ہوتی کہ فلان دن رات اس کام میں لگا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے جی ریگولارٹی بھی شو کرتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا آپ نے فرمایا یا کنستین کے شروع میں حدیث لکھی ہوئی ہے مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے تلو اے افتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نمازِ اثر سے غروبِ افتاب تک اللہ کا ذکر کریں گویا آپ کی پسند پھر کیا تھی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے یعنی آپ اپنے قریب ایسے لوگوں کو کرتے تھے ہم سب بھی اپنے اپنی پسند اور چائنس کو دیکھیں ہماری دلچسپی کن لوگوں میں ہوتی ہے ہمیں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند ہے ہم کن لوگوں کی مجلس اور کن کی صحبت اور کن کی دوستی چاہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں یا پھر دنیا کی باتیں کریں کیونکہ آپ جن کے پاس بیٹھتے ہیں لازمان ان کی ویسی باتیں سنیں گے اور ویسے ہی سوچنے لگیں گے ویسے ہی بولنے لگیں گے انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے آپ کی چوائز کیا ہے آپ کی پسند کیا ہے وہ اس سے دیکھی جائے گی کہ آپ کے آس پاس کون ہے اب اس میں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور آپ غریب لوگوں کے پاس بیٹھیں یا کچھ اور کہا جا رہا ہے کسی قسم کے بھی ہوں چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں اصل پہچان کیا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں اور اللہ کو یاد کرنے والے ہوں اللہ سے محبت رکھنے والے ہوں اور پھر صرف زبان سے ہی نہیں یریدون وجہ وہ دل سے بھی کیا چاہتے ہوں اللہ کی توجہ اللہ کا چہرہ اللہ کا دیدار یعنی مخلص لوگ ہوں کیونکہ وہ انسان جو صرف زبان سے اللہ کا ذکر کرے اور دل سے نہ کرے اس کے عامال اور عقاد سے برکت سن جاتی جو مخلص نہیں ہوتا اس کے کاموں میں کوئی برکت نہیں ہوتی اور اس کا کام پھر کیا ہوتا ہے فروتا افراد تفریض پر مبنی یریدون وجہہ جو صرف اللہ کی رضا چاہتے اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ أَنْهُمْ آپ ان سے اپنی نگاہیں نہ پھیریں آپ ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹائیں یعنی ان پر اپنی بھرپور توجہ رکھیں کسی پر نگاہ رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی کو دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر ہوتے ہیں آپ کسی سے سلام کرتے ہیں اس کو دیکھتے بھی نہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں اور ان کی طرف دیکھیں بھی نہ کسی مجلس میں بیٹھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب آپ بیٹھیں تو پھر کیا کریں تو ان پر توجہ بھی دیں اور ایسے سب لوگوں پر توجہ دیں یہ نہیں کہ توجہ کا مرکز صرف ایک شخص کو بنا لیں اور باقی سب کو اگنور کر دیں کسی کو بھی نگاہوں کے فوکس میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو یہ فرمایا جارہا تاقیج سے کہ آپ اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹائیں کیونکہ محبت کا اظہار صرف پاس بٹھانے سے نہیں ہوتا بلکہ نگاہوں سے بھی ہوتا ہے یعنی انسان کی دل کے جذبات احساسات اس کی نگاہوں کے ذریعے دوسرے تک پہنچتے ہیں صرف لپس سروس کافی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو صرف زبان سے کہتے رہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں یا ہم آپ کی قدر کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ انسان کے جو جسٹرز ہیں انسان کے جو روئیے ہیں وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن مراد یہاں پر کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ دلی تعلق رکھیں کیونکہ تعدو کا لفظ جو ہے این دال واو سے ہے تعدو ادا یادو سے ہے تجاوز کرنا حد سے بڑھنا لا تعدو یعنی تجاوز نہ کریں ان کو بائی پاس نہ کریں ان سے نگاہ ہٹا کے آگے نہ لے جائیں کسی اور کی طرف بعض اکتہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سامنے بیٹھا اس کو آپ دیکھتے نہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کئی اور یہ ہے تعدو کہ قریب والا آپ کو نظر ہی نہیں آرہا اور آپ کی توجہ کا مرکز کوئی دور والا ہے یعنی باز اکتہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے بات کر رہے ہوتے تو اس کو نہیں دیکھتے کیا کرتے کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی اس کو دیکھیں تینی توجہ کا مرکز وہ ہو اگر دل کی کیفیت سے کوئی شخص کسی سے نگاہ ہٹا لے تو پھر وہ اداوت ہوتی اور اداوت بھی اسی روٹ سے ہے لا تعدو ایناکا انہو یعنی آپ کے دل میں ان کے لئے کوئی اداوت نہ ہو کیونکہ اداوت محبت یہ نگاہوں سے بھی جھلک رہی ہوتی ترید زینت الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو یعنی وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن دنیا میں بظاہر ان کا سٹیٹس کم ہے تو آپ ان کو چھوڑ کر ان لوگوں کو زیادہ امیت دیں گے جن کے پاس دنیا زیادہ ہے تو قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَا مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى کیا ترجمہ اس کا پڑھ چکے ہیں یا نہیں کہ جن کو دنیا کی زندگی کا بہت ساز و سامان ملا ہوا ہے آپ کی نگاہیں ان کی طرف نہ جائیں یہ سب دنیا کی زندگی کی رونک ہے اور ہم نے ان کو اس لیے دے رکھا ہے کہ ان کی آزمائش کریں تیرے رب کا رزق زیادہ بہتر ہے زیادہ باقی رہنے والا ہے یعنی جو لوگوں کے ہاتھ میں رزق ہے جو لوگوں کے پاس چند چیزیں ہیں اس پر نہ ریچیں اس کی طرف نہ جائیں اس کو دیکھیں جو اللہ کے پاس ہے لیکن عام روز مرہ زندگی میں عمومن لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کس کو توجہ زیادہ ملتی ہے مال والوں کو کس کے پیچھے لوگ زیادہ جاتے ہیں جن کے پاس دنیا ہوتی ہے کوئی نام ہوتا ہے کوئی شہرت ہوتی ہے کن کو عام طور پر اگنور کر دیا جاتا ہے جن کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن بساوقات دنیا بھی کوئی طاقت نہیں ہوتی لیکن دین کا کام کرنے والے کسی دینی رہنما اور دینی لیڈر اور ایک دائی حق کو کیا اخلاق اپنانا چاہیے اس کی توجہ کا مرکز کون لوگ ہوں جن کے اندر دین زیادہ ہو اس کی محبتیں کس کے لئے زیادہ ہو جن کے اندر اللہ کی محبت زیادہ ہو یریدون وجہہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہوں مخلص ہو اور کس کی بات نہ مانو وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُاً ذِكْرِنَا اور اس کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اپنی یاد سے یعنی عام ذکر بھی مراد ہے اللہ کی یاد اور قرآن بھی یعنی جو قرآن سے تعلق نہیں رکھتا قرآن سے غافل ہے اس کی اطاعت نہ کرو قرآن چھوڑ کر وہ کس چیز میں لگا ہوا ہے وَتَّبَعَ هَوَا هُو اپنی خواہشات کی پیروی میں نتیجہ کیا ہے وَقَانَ اَمْرُهُ فُرُوتَا اس کا کوئی کام سیدھا نہیں اس کا معاملہ افراد و تفریت فرمبنی ہے کیونکہ جو شخص اللہ کی یاد سے غافل ہو اللہ کا حق ادا نہ کرے وہ لازمان شیطان کے ہتے چڑھ جاتا ہے نفس کی خواہشات کی پیچھے لگ جاتا ہے اور جب کوئی شخص خواہشات نفس کی پیچھے لگتا ہے تو اس کے کاموں میں اعتدال نہیں رہتا اس کے کاموں میں پھر بیلس نہیں ہوتا فُرُوتَا فُرُوتَا کا لفظ افراد سے بھی ہے تفریت سے بھی ہے افراد کا کیا معنی حد سے بڑا ہوا اور تفریت کا معنی کیا ہے کمی ہونا تقصیر اور عمر سے کیا مراد ہے عمر ہو ہم اس کا معاملہ اس کا کام کونسا کام اس کے جو عام روز مرہ زندگی میں جو اس کے کام ہے کوئی بھی کام جو اس کے پاس ہے اس میں پھر وہ افراد و تفریت کا شکار ہوتا ہے مثال کے طور پر جاب ہے کسی کی کوئی اس میں افراد کیا ہو سکتی ہے کچھ لوگ اپنی جاب کو اپنی تاپ پرائیٹی رکھتے ہیں حتیٰ کہ بیوی بچے رشتدار دوست احباب وہ کیا ہوتے ہیں سب سب کے حقوق مارے جاتے ہیں کچھ لوگوں کا معاملہ تفریت پر مبنی ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں تقصیر کیسے اوقات میں کمی کام کی کوئیٹی میں کمی اور امانتوں کو ضائع کرنا تو دونوں ہی چیزیں درست نہیں افراد بھی اور تفریت بھی یہ نہیں کہ آپ اس کام کو سر پہ سوار کر لیں اور باقی ہر چیز بھول جاتا کہ نماز بھی ٹھیک سے نہ ادا کریں اور یہ نہیں کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں اور جاب کے اوقات میں لوگوں کے حق مارے وہ لائن لمبی کھڑی ہے اور آپ کہیں جی میں لمبی قرات کر رہا ہوں تو یہ درست نہیں جو شخص خواہش نفس کی پیروی کرے گا اپنی ذات کو اہمیت دے گا من مانی کرے گا وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالے گا اس کا یہی حال ہوگا حتیٰ کہ دین کے معاملات میں بھی وہ افراد و تفریت کا شکار ہو جائے گا کیونکہ وہ عبادت اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ کا حکم مان رہا وہ کس لیے کر رہا ہے کہ اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کر رہا ہے اس کو بہت مزہ آتا ہے کہ وہ بس نفل ہی پڑتا رہے اس لیے وہ صرف نفل ہی پڑھے جا رہا ہے اور باقی کام نہیں کر رہا اس کے لیے کہا ہے لا تو تے اس کی اطاعت نہ کرو یعنی اس کی باتوں میں نہ آؤ صبر تو بہت ضروری ہے اس کو جو چیز درست نظر آتی ہے وہ اس کو کرتا رہے اب کسی کے چننے یا کسی کے ناراضگی کو انسان اتنی امیت نہ دے کہ اپنی صحیح راہ کھو دے یہ جو پیچھے ہم نے بات پڑی تھی نا کہ اصحابِ کحف کا قصہ کیا ہے کہ گھر والوں نے بھی ڈیزڈین کر دیا سوسائٹی نے بھی الگ کر دیا تو پھر انہوں نے اللہ کی طرف بنا لی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ریجٹ کر دیتے ہیں تو اس آیت سے کیا کیا سبق نکلنے نمبر ایک کیا اختیار کرنے دیندار لوگوں کی کمپنی اپنے اپنے دوستوں کی طرف نظر دھڑائیے اور ان سے پوچھئے ہر ایک سے مجھے ہر ایک اپنی دوست سے پوچھے کیا تم صبح شام کی دعائیں پڑھتی کیا تم قرآن کی تلاوہ صبح کے وقت کرتی کیا رات سوتے وقت صورت ملک پڑھتی اگر نہیں تو میری دوستی تم سے نہیں آج کے بعد کہہ رہی ہیں there will be no friends then آج سے پھر پڑھنے لگے اگر دوستیوں بچانی ہے تو نہیں اصل میں بات پتے کہ دوست دوستوں کے بعد زیادہ سنتے ہیں اگر دوست دھمکی دیں گے کہ دوستی چھوٹ دوں گی اگر تم نے صبح قرآن نہیں پڑھا اور اللہ کو یاد نہیں کیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ یہاں تو سیتی سیتی بات آ رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھیے اسبر کا مطلب ہوتا روک کے رکھنا باندھ کے رکھنا ان کی کمپنی اختیار کرنا جن کے اندر یہ کوالیٹی ہو اور یریدون وجہہو جن کے کام اللہ کے لیے ہو مخلص ہو جو دنیا نہ چاہتے ہو اللہ کی رضا چاہتے ہو کسی بھی کام کے بدلے اور عوض میں ایک اور میار دے دیا گیا کہ کل لوگوں کی کمپنی اختیار کریں جو اپنی عبادت دعا اپنے نیکی کے کام کام کے سلے میں دنیا نہیں آخرت چاہتے ہوں اللہ کی محبت چاہتے ہوں دنیاوی شہرت نہیں کیونکہ جن کو اللہ کی رضا چاہیے ہوگی وہ ہر دوسری چیز سے بے نیاز ہوں گے وہ کسی بھی کام کو صرف اس لیے کریں گے کہ مجھے اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور کسی بھی کام کو اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے اس کے علاوہ ان کو کوئی میار نہیں اگر ایسے لوگ زندگی میں مل جائیں آپ کو تو پھر کیا کرنا ہے ان سے نگاہیں نہیں ہٹانی وہ محبتوں کا مرکز ہوں اگر ان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرح مو کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر دین نہیں دنیا چاہتے ہو اور کس کی باتیں نہیں ماننی جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور جن کی زندگی ایم بیلنس ہے جن کے کام افرات و تفرید کا شکار ہے کچھ سبق اس میں سے سمجھ بھی آئے ہیں قرآن مجید میں سے غور و فکر کرنا آئے ہیں لیکن میرے ساتھ ایک مشکل ہو گئی میں تو آواز میں ہی کھو گئی میں تلاوت سنتی تھی اور پھر میں کوشش کرتی تھی کہ میں اس میں غور کروں کہ کیا سبق مل رہا ہے لیکن پھر میں اس میں لہمک ہو جاتی تھی پھر میں غور کرتی پھر لہمک ہو جاتی پتہ نہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ نہیں ایسا ہو رہا تھا پھر اس کو کیا علاج کیا آپ نے ایک آیت کے بعد سٹاپ کرتی پھر اس کے بارے میں سوچتی گوڈ اچھی بات ہے ہم بھی آپ کے تجربے سے سیکھیں گی جی آپ انہوں نے پہلے ترجمہ اچھی طرح یاد کیا پھر اس کے بعد سنا تو پھر زیادہ کانسنٹریشن ترجمہ پہ تھی انہوں نے پہلی دفعہ سنا بغیر ٹیکس دیکھے تو وہ آواز مک ہوگی لیکن جب ٹیکس سامنے رکھ کے دیکھا تو پھر یعنی تجربہ مختلف تھا کہتی ہی پہلی دفعہ جب میں نے پسندیدہ کاری کی آواز میں سنا تو میں کھو گئی لیکن دوسری دفعہ پھر میں نے خود اس کو پڑھا تو پھر مجھے زیادہ سمجھ میں آیا جی انہوں نے اچھی آواز میں بھی پڑھا اور ہلکی آواز میں بھی پڑھا اور اس پر سوچا تو دیکھیں کتنی ساری ٹپس ہو گئی آئندہ ہم لوگوں کو پہلے سے یہ ٹپس دے دیں تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی فائدہ دے جائے کاری صاحب کہاں کہاں کس انداز سے پڑھ رہے ہیں تو اس انداز پر غور کرنے سے ان کو بات میں توجہ زیادہ ہوئی الحمدللہ اچھے تجربات ہیں آپ سب کے تو چلیے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سبق نکلتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ